سب سے پہلے سناؤلہ خان صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ کل گئے تھے پی این ڈی میں میں بھی گیا تھا پی این ڈی میں اپنی ایلوکیشن بھی بڑھوانے کیونہوں نے کہا ایلوکیشن سٹیکس ہو گئی ہے ابھی اور نہیں بڑھ سکتی جناب سپیکر یہ پلاننگ کا حصہ ہے شروع میں جب سکیم سٹارٹ ہوتی ہے کم پھر آستہ آستہ اور اس دفعہ خصوصی طور پر پرانی سکیموں کو توجہ دی گئی ہے کہ ان کے اندر زیادہ ایلوکیشن کی جائے جناب سپیکر ہمارے سینئر پارلیمنٹیرین ہے خوشدر خان انہوں نے ایمبریلاز اور بلک ایلوکیشن کی بات کی جناب سپیکر بشک ایمبریلاز اور بلک ایلوکیشن رکھی گئی ہیں لیکن کوٹ کی طرف سے ہماری اوپر پابندی ہے یہ ابھی وہ بندر پانٹ والا سلسلہ نہیں ہے جناب سپیکر ابھی کمپلیٹ پی سی ون تیار ہو کے فورم میں جائے گا چاہے تین عرب کی سکیم ہے چاہے دس عرب کی سکیم ہے اس کا ایک ایک یونٹ کا کمپلیٹ پی سی ون تیار ہو کے جائے گا تو تب فورم اس کو اپروف کرے گا ادھر وائز اس کو فورم اپروف نہیں کر سکتا جناب سپیکر اور جناب سپیکر ان مسجدوں کی بڑی در بات ہوئی ماشاءاللہ میں مبارک بات بیش کرتا ہوں ہماری پچھلی گنمنٹ کو بھی اور اس گنمنٹ کو بھی کہ یہ بڑی ہٹ ہوئی ہے ہماری سکیم بہت مقبول ہوئی ہے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوئی ہے یہ جناب سپیکر یہ مسجد میں سولر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو گاؤں کے لوگ پورے گاؤں سے چندہ جمع کر کے اس کے بجلی کے بل اور اخراجات دیتے تھے اس سے ہم نے ان گاؤں کے لوگوں کی جان چھڑا دی ہے جناب سپیکر اس میں پولیسی جب بنی تھی تو یہ تھا جی کہ جامع مسجدیں ہوں گی پانچ عرب کی مزید سکیم رکھی تب گئی ہے کہ اس صوبے کے ہر حلقے میں سکیم دی جائے اس میں جناب سپیکر انرجی ڈپارٹمنٹ نے تمام تمام لوگوں سے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے رپورٹس لی ہے اس میں جناب سپیکر انٹیلیجنس ایجنسی سے بھی رپورٹس لی ہے کہ کسی ایسی مسجد میں نہیں دینا جہاں سے کوئی غلط قسم کے کام ہو رہے ہیں اس میں علماء سے مشاورت کی گئی ہے اس میں لوکل ریپرزینٹیف سے مشاورت کی گئی ہے میں خوشدل خان کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو ابھی مسجدیں ہیں مزید بھی آئی ہیں اس میں کوئی بھی نہیں رہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک ہم انشاءاللہ تمام پورے صوبے کی جامعے مساجد کو ہم سولرائز نہیں کر دیتے خوشدل خان جناب سپیکر اختیار والی صاحب میرا خیالیں اٹھ گئے ہیں جناب سپیکر صاحب انہوں نے بڑی تنقید کی ہماری پلاننگ کیو پر یہ پلاننگ بالکل اچھی نہیں ہے جناب سپیکر صاحب میں ادھر ایک فگر آج کوٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے پریس والے بھائی بھی بیٹھئے ہیں ایکزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے لیکن اندازن فگر میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ دوہزار تیرہ میں جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو میرے اندازے ایک اندازے کے مطابق اس صوبے کا جی ڈی پی تھا اراؤنڈ ٹوئنٹی بلین ڈالرز جو پورے پاکستان کے جی ڈی پی کے ٹین پرسنٹ کے برابر ہوتا تھا آج ماشاءاللہ اس صوبے کا جی ڈی پی اس فورٹی بلین ڈالرز جو پورے پاکستان کی جی ڈی پی کا فیفٹین پرسنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے جناب سپیکر یہ ہماری پلیننگ کی کامیابی ہے اور یہ فگرز جناب سپیکر شو کرتے ہیں واقعی اختیار والی صاحب نے جو سوالات کی ہیں جناب سپیکر وہ ڈیریکٹلی پی ان ڈی سے ریجنٹٹ نہیں ہے ابھی جناب سپیکر بار بار بیچ میں چل احسام الدین بھائی نے بھی کہا کہ ہم سے نہیں پی ان ڈی پوچھتا ہم سے پلیننگ والا نہیں پوچھتا اختیار والی صاحب یہ تو پھر ایم پی اے کی کمزوری ہے جناب سپیکر پی ان ڈی کا ایڈوکیشن والا ایک سو پہتالیس ایم پی اے کے پیچھے نہیں پھرے گا یہ ایم پی اے کا کام ہے جو جہاں بھی ضرورت ہے وہ پی ان ڈی میں جائے وہ ایڈوکیشن کے پلیننگ ونگ میں جائے وہ ایرگیشن کے پلیننگ میں جائے سین ڈی پلیو میں جائے اپنی جا کے وہاں نوٹ کرائے اپنی شکایت کرائے اپنی ڈیمانڈ نوٹ کرائے اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے جناب سپیکر محنت کرنی پڑتی ہے جناب سپیکر میں ورکس ڈپارٹمنٹس میرے پاس رہے ہیں آپ کے حقین کریں میں آپ کو اپنے ہلکی کی مثال دیتا ہوں تو میں جب صبح آٹھتا ہوں جناب سپیکر تو صبح ایک گھنٹا میں اپنے ہلکے کو دیتا ہوں اور اپنے ایک ایک سکیم کے انجنئر کو اور ان کو میں خود کال کرتا ہوں بھئی ریت پہنچی ہے بجری پہنچی ہے ٹنڈر ہو گئے ورک آرڈر اشیو ہو گئے یہ اپنی محنت کر بھی پڑتی ہے جناب سپیکر یہ آپ کو خود اپنا پی آر بنانا پڑتا ہے یہی آفیسرز ہوں گے اسی طرح گممنٹ چلے گی آفیسرز کے بغیر گممنٹ نہیں چلے گی باقی دورانی صاحب نے کوئی آفیسرزز کی بات کی جناب سپیکر اس کا میں جواب نہیں دینا چاہتا ہے بکوز دیٹس ہٹنگ بلو دا بیلٹ تو میں دورانی صاحب سے بھی کہوں گا دورانی صاحب گزارا کریں تھوڑا مہربانی کریں آپ بزرگ آدمی ہیں تو تھوڑا گزارا کریں تو باقی دورانی صاحب کی ہمارے بزرگ ہیں ہمارے سینر ان کی انہوں نے جو باتیں کی ہیں وزرگ آدم صاحب آج ماشاءاللہ خود اٹھ کے ان کے پاس چیمبر میں گئے ہیں انہوں نے جو کمیٹمنٹ کی ہے انہوں نے یہی کہا جو ہماری پہلی کمیٹمنٹ میں ہم اس میں پورا اتریں گے اگر کوئی چیز جناب سپیکر کسی کی رہ گئی ہے یہ بالک الوکیشن اور یہ رکھنے کا مقصد ہی ہے اس کو رکھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے اگر کوئی چیز مس آؤٹ ہو گئی ہے تو ان کو ہم پورا کریں گے جس طرح ہم ممبر ہیں جناب سپیکر اسی طرح یہ ممبر ہیں جس طرح کی پریشر ہماری اوپر ہیں اسی طرح کی پریشر ہماری اوپر ہیں اور ہماری تو جناب سپیکر اللہ کے فضل سے بہت چھوٹی اپوزیشن ہے تیس پہنتیس لوگوں کی اپوزیشن ہے تو انشاءاللہ ہم اگر ان کو بھی نہیں خوش رکھ سکتے تو پھر ہم کسی کام کے نہیں ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر سرداری یوسف صاحب میرے گرائیں بھی ہیں اور آپ کو بتا ہے بڑے بھی ہیں ہمارے ہمارے صوبے کی گجر برادری کے ماشاءاللہ وہ نام میں نہیں لیتا چاہتا جو کراچی والا ایک نام ہوتا تھا وہ ہیں یہ جناب سپیکر اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ اپنی برادری کا جہاں بھی کوئی دکھ درد ہوتا ہے یہ پہنچتے ہیں جناب سپیکر سواد تک اور کہاں کہاں تک یہ پہنچتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے جناب سپیکر جناب سپیکر صدار صاحب نے کہا میرے علاقے میں نہیں کرتے ہو تو پشاور میں ہی کر دو جناب سپیکر ابھی پشاور کی میں تھوڑی سی آپ کو یہاں ڈیٹیلز دینا چاہوں گا کیونکہ پشاور کا جو جو میں نے پلاننگ کی ہے وہ اور میرے دپارٹمنٹ نے پلاننگ کی ہے کہ میں کم سے کم پھوچ پروینشل ایکس چیکر پر ڈالنا چاہتا ہوں میں زیادہ سے زیادہ کام ہم نے ایک پلاننگ کی ہوئی ہے جو میرا ارادہ ہے ہم انشاءاللہ ہنڈرڈ بلین روپیز اگلے دو سال میں پشاور میں لگائیں گے میسنگ لنگ کی یہاں کسی نے بات کی میرا خالصوبیا بیمی نے بات کی وہ فلائی آور نہیں بنا جناب سپیکر وہ انشاءاللہ اس جمعے کو اس کی پیڈی ڈیو پی ہے وہ بھی ہو جائے گا ان کے اسٹیمنٹس بہت زیادہ تھے میں نے ان کو پش کر کے نیچے دار ہوں جناب سپیکر تقریباً اس کی اوپر سکسٹین سیمٹین بلین روپیز لگیں گے سکوری بریش پہ کلوورلی فلائ آور بنا رہے ہیں جناب سپیکر فائی بلین روپیز اس کی اوپر لگیں گے تقریباً ٹوانٹی فائی و ٹوانٹی سکس بلینز کا کے پی سٹی ایپروبنٹ پروجیکٹ ہے ہمارا پشاور کے لیے جناب سپیکر جس میں ساپ پانی کی فرامی جمپنگ سائٹس ری سائیکلنگ تقریباً پانچ ارب روپے کا پشاور بس ٹرمینل جہاں پرانا بس ٹرمینل ہے وہاں جناب سپیکر پشاور سنٹرل بزنس ڈسٹرک بنے گا جس میں ہائر آئیز بیلڈنگز ہوں گی اور انشاءاللہ وہ ایک دیکھنے والی چیز جناب سپیکر ہوگی پوری ہماری کونسنٹریشن پشاور کی اوپر ہے جناب سپیکر اور تمام جو پشاور کی ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں گی اور انشاءاللہ جناب سپیکر میں ادھر ایک بات بتالا چاہتا ہوں بفے کا نام لیا ہے سردار صاحب نے اٹھارہ سو ساٹھ میں ہزارہ گیزیٹیر میں ہے کہ ہزارے کا سب سے بڑا شہر یا سب سے بڑا گاؤں یا آبادی وہ بفہ تھے اٹھارہ سو ساٹھ میں یہ اپنباد غریب اور یہ سب باد میں بنے ہیں تو بفہ کی ایک حیثیت ہے اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے ان کی تمام انشاءاللہ تعالی سردار صاحب آپ کی جتنی بھی انشاءاللہ وہ ڈیمانڈز ہوں گی ہم ان کو انشاءاللہ توجہ دیں اور ان کو پورا کریں گے جناب سپیکر جناب سپیکر جو سردار صاحب نے ایک بات کیا ہے سوات پہ گجر کمیونٹی کی جو بیلڈنگ اس پہ ویزر آئی انکروشمنٹ میں تھی کیا تھا جناب سپیکر وہ میں ہائی کورٹ کے خلاف انکروشمنٹ نہیں کر سکتا ہائی کورٹ کے آرڈر سے میں سردار صاحب کو کہوں گا سپریم کورٹ جائیں اس کے خلاف اور اس کو چیلنج کریں جناب سپیکر جناب سپیکر ابھی بار بار یہاں بات کی گئی ہے کہ جی اتنی زیادہ سکیمیں ڈال دی ہیں پرویس خان پتہ نہیں کتنی سکیمیں اور اس کو پتہ نہیں تھا پرویس خان کو بلکل پتہ تھا اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت دو تائی اکثریت لے کے ہے یہ میری اپنی ویڈیو کلپ ہے جناب سپیکر الیکشن کے دوران کی میں نے کہا تھا میں موچھے کٹا دوں گا اگر اب بہت آئی اکثریت نہ لے کے میں آپ کو بھی بھیج دوں گا جناب سپیکر جناب سپیکر سیٹرل ایریاس کا throw forward is 4.3 years which is under control which is normal which can be done تھوڑا سا merge district کا زیادہ ہے اس کی وجہ میرے خالے 6 years تک ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا جناب سپیکر کیونکہ اے اے پی ایک بڑا پروگرام ہے تھوڑی سی فنڈنگ کی ڈیلے ہے فیٹرل گورنمنٹ سے جیسے یہ فنڈنگ آئے گی پیسہ لگنا شروع ہو جائے گا وہ بھی within 3.5 to 4 years میں انشاءاللہ آ جائے گا انشاءاللہ ویڈرال کی درخواست کریں جی ممبر سے نماز کا ٹائم پہ رہے ہیں بس ابھی یہ فرطلے زیادہ رہے گئے ہیں ہو گیا میں سب سے ریکویسٹ کروں گا مہربانی کریں انشاءاللہ اس میں مزید بہتری لائیں گے آپ سب کی تجاویز لیکھ لیں ہیں بادرخان کی سکیم ہوگی جی انشاءاللہ میری ذمباری ہے ان سے وزیرالہ صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے اور میں نے بھی وعدہ کیا ہے جناب سپیکر وہ سکیم بادرخان آپ کی سمری موو ہوئی ہوئی ہے ہوگی ہوگی میرا بات ہے آپ سے انشاءاللہ بارک ہو بادرخان صاحب تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا مہربانی کر کے بھی لیٹ بھی ہو رہے ہیں سب نے گھروں کو بھی جانا ہے تو اپنے اگر بٹنی صاحب کہتے ہیں میرا پاس کا جواب بھی دے دیں انبریوب صاحب جی جی بٹنی صاحب جب آپ کی بات کی تھی تو میں درانی صاحب سے بات کر رہا تھا میں نے سنی نہیں میں نے سردورانی صاحب سرد لگا ہوا تھا جنابی سپیکر میں احمد کنڈی صاحب کا شکریہ دا کروں گا کنڈی صاحب بیورو اف سیسٹرکس کی بوکس بل بی پابریش بائی تھرٹی فرس جولائے ان ویل بی پروائیڈد تو یو انشاءاللہ ٹھیک ہے جی مسنگ لنک اچھا یہ سکولز بی ایچیوز بہت بہت مہربانی جی آپ سب کی پیڈی ڈیو پی کا ذکر کی ہے مجھے تو سب سے زیادہ خوشی ہوگی اس پیکر س sneak اگر آپ پیڈی ڈیو پی کو ہیٹ کریں میں اپنی ساری سکین آپ سے اپروف کرا دوں گا لیکن شکouteستہ بھی بھی یہ پیڈی ڈیو پی کی جو میٹنگ ہے یہ ایسی ایس ہیٹ کرے گا یا منسٹر پی اینڈی کرے گا جو چیف منسٹر ہے اس کے علاوہ کوئی اور آدمی ہیٹ کی کر سکتا شکریہ تینکیو بیری مچ یار ختم کرنے دے جی جنابی سپیکر صاحب براہیو صاحب آپی سننے اگر پہلے نہیں سننے میں یہ کہہ رہا ہے جو پی انڈی کے پہلے جو انہوں نے گائیڈ لائن دیئے اس کو بحال کر دے بس یہ بات کی دی ای ڈی پی نمبر ڈبل ون تری ایٹ جو پی انڈی کے پہلے گائیڈ لائن دے پانچ زلوں کے لیے اسے کو بحال کر دے بس یہ بات کیے میرے سر جنابی سپیکر اس پہ ہم بات کر لیں گے کنڈی صاحب تو جنابی سپیکر اپوزیشن کے کام ہمارے زیادہ ہے ان کے توہم سے بھی زیادہ کام ہوتے ہیں اس پہ ہم بات کر لیں گے جنابی سپیکر بس دنی